ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو دی شینل لکشے تک آپ کے ساتھ سواگت ہے آپ سبی کے آپ کے اپنے شینل میں جتنے بھی کوششن آپ کی اگزام کے پوائنٹ آف دیس سے امپورٹنٹ ہونے والے وہ سارے ہم اس لکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں چلی شیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں کل لکچر نہیں آ پایا تھا تو آج ہی ہم دونوں کل کا اور آج کا دونوں ہم لوگ اسی لکچر میں کیا کرنے والے ہیں چلی شیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ کوششن کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ جو کی آپ کی آگامی پریکشن میں سیدھے سیدھے آپ کے فرس سکتا ہے تو بس آپ کو کیا کرنا ہے پین کوپی لے کر کے بیٹھنا نوٹ ڈاؤن کرتے چلنا ہے اور اچھے سے اس کو سمجھتے چلنا ہے چلی شیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا موڈیویشن کوٹ کیا وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں رات ہے تو اندھیرہ بھی ہوگا اس لیے روشنی جلانے ہی ہوگی جیون ہے تو مشکلے بھی ہوں گی اس لیے رہ بنانی ہوں گی مین چیز ہے آپ اگر آپ کے سامنے اگر چنوٹی نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے اچھے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں اگر چنوٹی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور چنوٹی اسی کے پاس آتی ہے جس کو کیا کرتے ہیں بھگوان سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کو سولو کرنے لائک ہے وہ چنوٹی اسی کے پاس بھیجتے ہیں جنہیں بھگوان لگتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے اس کو سولو کر سکتا ہے سب کے پاس چنوٹیاں نہیں آتی ہیں تو جس کو وہ لائک سمجھتے ہیں اسی کے پاس چنوٹیاں بھیجتے ہیں اور وہی اس کو سولو کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور جو ایسا کر لیتا ہے وہی سفلتہ کسی ہی کو پا لیتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو پہلا کوششن ہے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے بیک گراؤن کچھ ساؤن جا رہا ہو تو اس کو بالکل آوائٹ کریے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد وہ شانت ہو جائے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے آپ کا پہلا کوششن ہے بھارت کا پہلا کیا کہہ رہا ہے کوششن بھارت کا پہلا پہلے ہم اس کو کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کلیرلی دیکھیں بھارت کا پہلا کیبل سٹیک کم سسپینسن بریج کس ندی پر بنایا جا رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہ کس ندی پر بنایا جا رہا ہے یہ آپ کا ہے کرشنا ندی پر بنایا جا رہا ہے کہاں پر بنایا جا رہا ہے یہ کرشنا ندی پر آپ کا کیا ہے بنایا جا رہا ہے تو یہاں پر میں نے ایک آپ کو پی آئی بی نیوز کا ہے میں یہاں دے دے رہی ہوں یہاں لکھا بھی ہوا ہے دیکھ لیے سکتے ہیں آپ لوگ کہ کرشنا ندی پر بھارت کے پہلے کیبل سہن لنبن پل کو کیا دی گئی ہے منجوری دی گئی ہے اور یہ آندھ پردیش اور تیلنگانہ ندی پر یہ جو ہے ستھاپیت کیا گیا ہے کیبل سٹک کم سسپنشن بریز کو یہ تیس مہینے کی نرمار عوادی کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا ہے منجوری دی گئی ہے اور اس کو جو ہمارے کیندریہ سڑک پریمان اور راجمارگ منطری ہے نتنگٹکری جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو پل ہوگا یہ دنیا میں اپنی طرح کا دوسرا وشو میں یہ سیکنڈ ہوگا اور بھارت میں یہ اپنی طرح کا کیا ہوگا پہلا یہ ہونے والا رہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کس ندی پر ہے کرشنا ندی پر ہے اور کرشنا ندی جو ہے یہ کہاں کہاں سے لیا گیا آندھ پردیش اور کیا نام ہے تیلنگانہ یہ آپ سسپنشن بریز دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھئے تو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف نیکسٹ کوشن بھی ہم لوگ اپنا دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے نیکسٹ کوشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس میں کچھ فیکٹ اور ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ جو سسپنشن بریز بن جائے گا جو یہ پہلا کیبلز ہے نیرمبن پول جو ہے سسپنشن بریز جو ہے یہ جب بن جائے گا تو اس سے ایٹی کلومیٹر کی دوری کم ہو جانی ہے ایٹی کلومیٹر کی دوری کہاں سے کہاں تک کے بیچ میں جو ہیڈر آباد ہے ہیڈر آباد یہاں سے اور تیروپتی ہیڈر آباد سے اور تیروپتی تو یہاں کے بیچ کی جو ایٹی کلومیٹر کی دسٹنس ہے وہ کیا ہو جانی ہے کم ہو جائے گی اور اگر ہم بات کریں کرشنہ ندی کرشنہ ندی کی تو تھوڑا ہم لوگ چلتے ہیں کس کی طرف جیوگرافی کی طرف کہ کرشنہ ندی کہاں سے نکلتی ہے یہ کرشنہ ندی کہاں سے نکلتی ہے تو مہاراست میں ایک ہے پہاڑی مہابلیشور کی پہاڑی مہاراست کے مہابلیشور کی پہاڑی سے یہ کیا ہے اس کا ادھگم ہوتا ہے ادھگم مطلب نکلتی ہے یہ ندی تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور کرشنہ ندی کی کچھ سہائک ندیوں کی بات کریں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے پوچھا جاتا ہے دے دیتا ہے چار پانچ آپشن دے دے گا چار آپشن دے دے گا بتائیے اس میں سے کونسی کرشنہ ندی کی سہائک ندی ہے نہیں ہے تو مین مین جو ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جیسے بھیما ہو گیا موسی ندی ہو گئی کوئنا ندی ہو گئی بھیما موسی کوئنا اورے تنگ بھدرا گھاڑ پربھا گھاڑ پربھا یہ ساری جو ندیاں ہیں یہ آپ کی کیا ہے کرشنہ ندی کی سہائک ندیاں ہیں جس کو آپ ریوٹری ریوارس بھی کہہ سکتے ہو چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن ہمارا کہہ رہا ہے پندرہ اکٹوبر دو ہجار بائیس کو کس دیش نے مہلا کرکٹ ایشیا کب دو ہجار بائیس جیتا ہے کیا کوششن ہے پھر سے میں یہ کوششن کو پڑھی ہوں کہ کس دیش نے مہلا کرکٹ ایشیا کب دو ہجار بائیس کو جیتا ہے وہ ہے اپنا پیارا انڈیا اپنا پیارا بھارت بھارت نے یہ جیتا ہے پہلے تو یہ جاننا جلوری ہے کہ اس کا آئیوجن کیا کہاں گیا ہے اس کا آئیوجن جو ہے وہ کیا گیا ہے کہاں پر بانگلہ دیش میں کہاں کیا گیا ہے اور جو فائنل میچ کا جو آئیو جن ہوا وہ کس کے کس کے بیچ ہوا ایک تو ہوا ہے شری لنکا کے بیچ شری لنکا اور کس کے بیچ ہوا شری لنکا اور بھارت کے بیچ ہوا جس میں بھارت نے کیا کیا شری لنکا کو ہرا کر کے یہ فائنل کپ جو ہے ایشیا کپ 2022 جیتا ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر دیکھا جائے بھارت کی طرف سے کپتان کے رکھ میں کون تھی تو وہ کون تھی حرمن پریت کور تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف حالی میں جاری Public Affairs Index 2022 میں کون سا راج بڑے راجیوں کی شریدی میں شیر شسطان پر ہے پھر سے کوششن پڑھنا ہے کہ حالوی میں جاری Public Affairs Index 2022 میں کون سا راج کون سا راجی جو ہے بڑے راجیوں کی شریدی میں شیر شسطان پر ہے تو وہ کون ہے وہ ہے ہریانہ ہریانہ جو ہے بڑے راج لو کی شڑھی میں ٹاپ پر ہے اور یہ جو یہ جو شڑھی अفیئر انڈیکس جو جاری کیا گیا کبولک افیئر انڈیکس یہ کہاں جاری کیا گیا بنگلورو میں جاری کیا گیا بنگلورو سے اس کو کیا کیا گیا ہے جاری کیا گیا ہے اور اس میں دیکھا جائے تو ہریانہ جو ہے بڑے راج Nobody راجل کی درشتی میں جو ہے ایسے قوشنس بہت پو请تے ہیں جیسے کہ ابھی کیا ہوا تھا پیٹ کے ایکزام میں پوچھا تھا کیا پوچھا تھا خادی سرکشہ کی درشتی سے کون سا راج جو ہے تو یہ پوچھا تھا تو ایسے جو انڈیکس سے جو آتے ہیں اس ٹائپ کی کوششن جیسے پوچھ لیا کہ بتائیے مسمی کی درشتی سے کون سا راج جو ٹاپ پر ہے تو یہ سارے کوششن آپ جو اس ٹائپ کی کوششن رو ایک جگہ انوٹ کریے کیونکہ یہاں سے آپ کے ایک دو کوششن تو ہنڈڈ پرسنٹ بننے ہیں اب کون سے کوششن پوچھا جائے گا وہ تو آئیوک پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کون اس کی پرکشہ کرا رہا ہے کون کیا کوششن دے سکتا ہے تو یہ اس کے میٹھ بس آپ کو کیا کرنا ہر چیز کو لے کر کے چلنا ہے آپ کے لئے کرنٹ کو ایسے پکڑ کے رکھیں اتنی مشبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں کہ کوئی بھی کوششن آپ کے ہاتھ سے نہ نکل پر جیسے کی پیٹ کا اگزام ہوا تھا میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا بتایا بھی تھا کہ ایک کوششن جو تھا وہ میں خود بتا رہی ہوں وہ میں نے نہیں بتایا تھا اپنے لیکچر کے اندر باقی سارے کے سارے کوششن جو ہے وہ ہمارے ہی لیکچر سے آئے ہیں ماتر ایک کوششن کو چھوڑ کر کے ٹھیک ہے وہ میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا وہ میرے سے کہیں چھوڑ گیا تھا اور مجھے اتنا ایمپورٹنٹ بھی وہ کوششن نہیں لگا تھا بٹ یاد بھی نہیں آرہا مجھے کوئی ٹرین پوچھا تھا کہ کہاں سے کہاں کی بیش سے سٹارٹ کی گئی ہے شاید یہ ہی سمتھنگ ایسی کوششن تھا مجھے کلیرلی یاد نہیں ہے بہت میں بتا دوں گی آپ کو کبھی دیکھ کر کے تو ایسی کوششن ہے ایک آدھ کوششن چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے کوئی مطلب نہیں لیکن ہمارے اور بھی کوششن تو نہیں چھوٹنے چاہیے تو چیزوں کو جو میں پوالیٹی سے کبھی جیوگرافی سے اور بھی چیزوں سے جو میں کلیر لنک کر کے بتاتی ہوں تو وہ بھی آپ دھیان رکھیں اب جیسے کھرشنا ندی کے بارے میں نے دسکس کیا تو کیا ایسا کوششن نہیں آئے گا ہنڈڈ پرسنٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کوششن تو جو ایمپورٹنٹ ہے وہی میں دسکس کیا جیسے سپریم پورٹ کے بارے میں کئی بار چرچہ میں چل رہا ہے کرنٹ میں ہے یہ پوچھ سکتا ہے کون سا ریپورٹ کون جاری کرتا ہے یہ کوششن پوچھ سکتا ہے تو ہمیں سارے چیزوں کو کیا کرنا ہے دیکھتے ہوئے چلنا ہے جیسے میں نے کہا یہاں بڑے راجوں کی شڑی میں ہریان آیا ہے چلیے یہ چھوڑ دے بڑے راجوں کی نا پوچھے چھوٹے راج میں پوچھ لیں کہ چھوٹے راج کی شڑی میں کون آیا ہے تو یہ بتائیے سککیم ہے کون ہے سککیم ہے چھوٹے راجوں کی شڑی میں جو ہے وہ کیا ہے ہری آڑا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا اور اس بار کا جو انڈیکس ہے وہ کس نمبر کا ہے ساتھوں کرم ہے کس نمبر کا ہے ساتھوں کرم کا یہ انڈیکس جاری کیا ہے اور یہ جو ہریانہ جو آیا ہے یہ ساماجک نیائے ستھاپک کرنے میں پرثم استان پر ہے یہ یہ دھیان آپ کو رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف چوتھا نمبر کا کوشن کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا کوٹ والا کوشن ہے یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کوٹ والا کوشن ہے بہت ڈیپلی نہیں اس کو ڈسکس کریں گے شورٹلی لیتے ہوئے چلیں گے کیونکہ کیا ہے اس میں ٹائم بہت زیادہ لگنے والا ہے جو پردھان منتری اجولا یوجنا ہے اس کے سندر میں آپ کو دیکھنا ہے تو پردھان منتری اجولا یوجنا کا لاب اٹھانے کے لیے آویہدہ کیا ہونی چاہیے مہلا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس کی عمر کیا ہو 21 ورشے ادھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کا فرس سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے سیکنڈ سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے کہ جو پرکاشت یہ ہے آپ کا SECC 2011 ڈیٹا کے مادیم سے لابہاتھیوں کا چین یا پہچان کیا جائے گا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تیسرا سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے کہ اس یوجنا کے تحت جو تیل بپڑن کمپنیاں ڈیفلنگ اور سٹوپ خریدنے کے لیے بیاج مکترر پردان کرتی ہیں اب یہاں سے بتانا کونسا صحیح ہے تو یہاں پہ آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ SECND and THIRD جو ہے یہ آپ کا کیا ہے صحیح ہے فرسٹ آپ کا سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ غلط ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے نیکسٹ کوشن کی طرف MOST IMPORTANT QUESTION اب یہ بھلے نہ سیدھے پوچھ لے کہ وشو خادے دیواز کم منا جاتا ہے لیکن اس سے سمبندی جو میں اور بھی دیٹیل ڈسکس کرنے والی ہوں وہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو میں ڈسکس کروں گی یہ میں next question میں کرنے والی ہوں جو آپ کا آگلا question گھرامے نمبر کے بعد کی question میں آئے گا وہاں میں اس کا پور ڈیٹیل مطلب بتانے والی ہوں بہت ہی ڈیپ ٹی اور یہ آپ کے IES کی درشتے سے PCS کی درشتے کوئی بھی XYZ کوئی بھی exam سبھی کے لئے important تو بہت ہی دھیان سے دیکھے گا جیسے یہاں پہ میں شمپلی آپ کو بتاتے ہوئے نکل آؤں گی جیسے کہہ رہا ہے پرتیے ورش وشو خادی دیواز کا منہ ہے 16 اکٹوبر کو منہ جاتا ہے ٹھیک ہے 16 اکٹوبر کو منہ رہی ہے کیوں منہ جاتا ہے کیوںکہ اس دن کیا ہوا تھا 16 اکٹوبر 1945 کو کیا ہوا تھا FAO FAO کا مطلب Food Agricultural Organization Food Agricultural Organization اس کی کیا ہوئی تھی استھاپنا ہوئی تھی اور اگر بات کریں FAO کا headquarter کہا ہے تو اس کا headquarter جو ہے وہ روم میں ہے روم کہاں ہے اٹلی میں ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس بار کی جو theme رکھی گئی ہے وشو خادی دیواز کی وہ کیا رکھی گئی ہے theme کہ کیا کرو بھی کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں یہ اس کی کیا ہے اس بار کی theme رکھی گئی ہے 2022 کی ٹھیک ہے تو اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس بار ہم لوگ ابھی جو پانچوئی نمبر کی question میں اتنا ہی discuss کرنے والے کیونکہ ایک question میں نے all لیا ہے وہ بہت ہی top کا question ہے وہاں ہم لوگ اس کے بارے میں اور بھی deeply جانے والے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اب خادے تک آئے ہیں تو کچھ اور questions بھی ہم لوگ discuss کر لیے تھے جیسے خادے سرکشہ سوچکانگ 2022 میں top پر کون ہے تو top پر تمیل نادو ہے اور ویشو خاد پورسکار 2022 دیا کسے گیا ہے تو Dr. Cynthia کو دیا گیا ہے Dr. Cynthia یہ آپ کے revision کیلئے تھا یہ آپ کے revision ڈاکٹر سنتھیا کو دیا گیا ہے نیکسٹ question چلتے ہم اپنے چھٹے نمبر کے question پر 17 October 2022 کو پردھان منتری نارینتر موڈی نے کہاں پر ایک دیش ایک ارورک یوجنا start کی ہے ایک دیش ایک ارورک یوجنا کہاں پر پردھان منتری نارینتر موڈی جی نے start کی ہے تو کس نے کہاں پر start کی گئی ہے یہ نئی ڈلی میں یہ یوجنا start کی گئی ہے clear کہاں پر start کی گئی ہے یہ نئی ڈلی میں یہ یوجنا start کی گئی ہے یہ جو یوجنا ہے جو بھارتی جن ارورک پریوجنا ایک راست ایک ارورک کی شروعات نارینتر موڈی جی نے کی ہے اور اس کے تحت کیا کیا جائے گا بھارت یوریا بیکس بھی پیش کیے جائیں گے اور اس سے جو کمپنیوں کو ایک ہی برانڈ ملے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے کمپنیوں کو جتنے بھی کمپنیز ہیں اس سے سمبندید اس کو ایک ہی برانڈ نام ملے گا اور وہ برانڈ کا نام کیا ہوگا بھارت برانڈ کیا ہوگا اس کا نام بھارت برانڈ نام ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ دیش میں جو ارورک ہیں خاد ہیں ان کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے کالا باجاری ہے دھادلی ہو رہی ہے تو کسانوں کو کھیتی کرتے سمیں بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا اس سے ان کو کیا کر رہا ہے کرنا پڑا تو اسی سمسیہ کو روکنے کے لیے کن سرکار نے کیا کیا ہے ون نیشن ون فرٹیلائزر اس کی یعنی کی ایک دیش ایک ارورک یوزنہ کی کیا کی ہے شروعات کی ہے اور اسی ون نیشن ون فرٹیلائزر یعنی کی ایک دیش ایک ارورک یوزنہ کی ارپے کسانوں کو کیا کیا جگہ سستہ اور قوالیٹی یوکتخاد جو ہے یہ بھارت برانڈ کے تحت اپلکد کرانے کی یوزنہ اسٹارٹ کی گئی ہے اور اس کے تحت آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ چھے سو پردھان منتری کسان سمردی کیندرو کا کیا کیا گیا ہے لوکار پڑ کیا گیا تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو کیا کرنا ہے دھیان رکھنا ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن ہمارا کیا گیا ہے حالی میں چرچہ میرا دھا کومن فریمورک موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے حالی میں چرچہ میرا دھا کومن فریمورک کس بہو پکشی سنگٹن سے سمبندید ہے تو کس سے سمبندید ہے جی ٹونٹی سے سمبندید ہے کس سے سمبندید ہے گائز یہ جی ٹونٹی سے سمبندید ہے جی ٹونٹی سے کومن فریمورک جو ہے کس بہو پکشی سنگٹن سے سمبندید ہے جی ٹونٹی سے سمبندید ہے اچھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جی ٹونٹی دیشوں میں کیا ہمارا انڈیا شامل ہے یا نہیں ہے تو میں جی ٹونٹی میں کتنے دیش جو بیس دیش ہیں وہ میں بتا دی رہی ہوں کون کون سے ہیں تو اس میں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجے کہ انڈیا کا نام میں نے لیا یا نہیں لیا پہلا آپ کو دھیان لکھنا ارجنٹینہ, آسٹریلیا میں میپ دیرنا بھول گئی یہاں پر میپ مجھے لگانا چاہیے تھا بھول گئی یاد نہیں رہا بات میں بتا دی رہی ہوں آپ تھوڑا میپ میں دیکھ لیجے اس کو ارجنٹینہ, آسٹریلیا, برازیل کینڈا, چائنہ فرانس, جرمانی بھارت میں نے پوچھا کیا بھارت اس میں جی ٹونٹی میں شامل ہے تو بلکل بھارت بھی اس میں کیا ہے شامل ہے ٹھیک ہے پھر انڈونیشیا, اٹلی, جیپان کوریا گرد راج, میکسکو رشیا, سعودی ارپ دکشڑ افریقہ, تورکی یونیٹیڈ کنگڈم, سنکتراج امریکہ اور یوروپی سنگ یہ کیا ہے یوروپی یونین ہے اور نائنٹین الڈیش ہے تو یہ آپ کے ٹوٹل کیا ہو گئے ٹونٹی آپ کو دھیان رکھنے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن آٹھوے نمبر کا کوششن کیا گیا اکٹوبر دوہزار بائیس کو نریندر موڈی نے کس راج میں مکھ منتری امرتم آئشمان کارڈ کے وطرڑ کا شبارم کیا کہہ تو رہی ہوں آج کا لیکچر بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اسی لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور نوٹ کرتے ہوئے چلنا ہے کہہ رہا ہے جو مکھ منتری امرتم آئشمان کارڈ کے وطرڑ کا شبارم کیا گیا ہے نریندر موڈی جی نے کیا کہاں سے کیا ہے گجرات سے کیا ہے کہاں سے کیا ہے گجرات سے کیا ہے اور یہ جو ہے اس میں کیا کیا جائے گا اس یوجنا کے تحت کیا ہوگا جو گجرات ہے وہاں کے جتنے بھی لابھارتی ہیں ان کو ان کے آواز پر کیا کیا جائے گا پچاس لاکھ آئشمان کارڈ وطرڑ کیے جائیں گے یہتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کیا ہوا تھا کہ اس ٹائم دو ہجار بارہ میں کب دو ہجار بارہ میں گجرات میں سی ایم کی روپ میں کون تھے نریندر موڈی جی تھے انہوں نے دو ہجار بارہ میں کیا کیا تھا کہ جو گریب ورگ کے لوگ ہیں گریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو بیماری کے اپچار پر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس سے انہیں بچانے کے لیے یہ یوجنا شروع کی تھی مکہ منتری امرتم آئشمان جو یوجنا تھی یہ دو ہجار بارہ میں جو نریندر موڈی کیا تھے ایزا سی ایم تھے مکہ منتری تھے تب ہی انہوں نے گریبوں کو بیماری کے اپچار میں جو بھاری خرچ ہوتے ہیں اس سے بچانے کے لیے یہ کیا کی تھی یوجنا سٹارٹ کی تھی پھر کیا ہوتا ہے دو ہجار چودہ میں اسی یوجنا کا کیا کیا جاتا ہے وستار کر دیا جاتا ہے اور اس میں ان پریباروں کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کی وارشک آئے جو تھی انولی انکم جو تھی وہ چار لاکھ روپے تھی انہیں بھی اس میں دو ہجار چودہ میں وستار کر کے شامل کیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے اس میں اور بھی بڑا کیا جاتا ہے اس کا وستار کیا جاتا ہے اور بھی لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے پھر جب یہ یوزنہ سفل ہوئی تو 2018 میں کیا کیا جاتا ہے اس کو موڈی جی نے کیا کیا پردھان منتری کے روپ میں تھے تو 2018 میں جب یہ یوزنہ سفل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا ایک آئیشمان بھارت پردھان منتری جن آرہو کی یوزنہ شروع کرتے ہیں اور اس میں گریب بیکتی کو کیا کرتے ہیں پردھان منتری جن آرہو کی یوزنہ کے ساتھ کیا کر دیا جاتا ہے اور نیا نام پرزن ٹائم میں دیکھا جائے تو کیا کر دیا گیا ہے موڈی منتری امرہو کی یوزنہ اس کا نام کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو پورا کا پورا کلیر ہو گیا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف چھے سے سولہ اکٹوبر 2022 تک آئی ہو جیت ایشیای بھارت تولین چیمپینشپ 2022 میں بھارت کے ایک ماتر پدگ ویجیتا کون ہے بھارت کے ایک ماتر پدگ ویجیتا کون ہے ان کا کیا نام ہے ان کا نام ہے ہرشدہ گروڑ کیا نام ہے ان کا گائز ہرشدہ گروڑ نام ہرشدہ گروڑ نام ہے گائز بہت میند لگتی لیکشے بنانے میں تو پلیس اگر آپ لوگ واش کرتے ہیں تو واشنگ کے ٹائم آپ کیا کریا کریے وہاں تھمب بنا ہوتا ہے اس کو پریس کر دیا کریے مطلب لائک کا بٹن ہے جسے نہیں پتا اس لئے اتنا ڈیپلی بتاتے ہیں جو جانتے ہیں وہ پلیس لائک کر دیا کریے اور نئے ویورس اگر دیکھ رہے ہیں تو پلیس اس کو کیا کریے سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے کیونکہ تاکہ جو بھی نیا ہمارا ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو آپ تک اس کا میسج پہنچ جاگا نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا تو پلیس سبسکرائب کر دیا کریے لائک کر دیا کریے اور اگر آپ کے جانے والے میں آپ کو لیکچر اچھا لگے تو پلیس ان کے ایسا شیئر بھی کر دیا کریے تو میں نے کیا کہا کہ اس میں کیا ہے ہرشدہ گروڈ جو ہیں یہ ایشیای بھارتولنگ چیمپینشپ 2022 میں بھارتک ماتر پدک ویجیتہ بنے ہیں اگر بات کریں اس کا آئیوجن کہاں کیا گیا ہے اس چیمپینشپ کا آئیوجن جو ہے یہ بہرین کہاں پر بہرین کے منامہ شہر میں کیا گیا ہے بہرین کے منامہ شہر میں کیا گیا ہے بہرین کے کہاں پر منامہ شہر میں کیا گیا ہے اور یہ جو ایک ماتر پدک بھی جیتا ہے ہرشدہ گروڈ یہ کونسا پدک جیتے ہیں برانج پدک جیتے ہیں کونسا برانج کانسے پدک جیتے ہیں کتنے کٹیگری میں 45 کلوگرام category ورگ میں یہ جیتے ہیں چلتے ہیں next question کی طرف حالی میں کس شہر نے most important question اس کو بھی start بنایئے حالی میں کس شہر نے word green city award 2022 جیتا ہے کس نے word کیا question ہے پڑھ رہی ہوں کہ کس شہر نے word green city award 2022 کیا ہے جیتا ہے کس نے جیتا ہے وہ ہیدر آباد نے جیتا ہے کس نے جیتا ہے ہیدر آباد نے جیتا ہے اس کا بھی میں نے یہاں لگا دیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چلیے دیکھ لیتے ہیں ہیدر آباد نے جیتا ہے word green city کا award دکھر کوریا میں اس کا آئیوجن کہاں ہوا word green city جہاں award بدے تو دکھر کوریا دکھر کوریا میں دکھر کوریا کے جیجو میں دکھر کوریا کے کہاں پر جیجو میں یہ award کیا ہوگا وطرت کیا جائے گا انہیں ملے گا تو آئیوجن ایک award سمامروں میں دنیا بھر کے شہروں میں ایک بھارتی شہر ہے green city کا سممان اپنے نام کیا ہے اور that is ہیدر آباد ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے چودہ اکٹوبر کو یہ کیا گیا تھا یہ سمارو اور اس کا جو ہے دکھر کوریا کے جیجو میں ملے گا دنیا کی green city کا award جو ہے دیش کے اگمات شہر ہیدر آباد کو ملا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پورا نہیں پڑنا بس اتنا جانی اور یہاں دیکھ لکھا دکھر کوریا کے جیجو میں international association of horticulture producer 2022 world green city award سمارو کا کیا ہوا ہے آئیوجن ہوا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا دھیان لکھا ہے اس سے سمبندیت ایک question اور مجھے یاد آ رہا ہے کونسا question تھا word tree city word tree city پھر سے میں یہاں لکھ دے رہی ہوں word tree city word tree city کا خطاب کسے ملا ہے اس بار دو شہروں کو ملا ہے ایک ہے ہیدر آباد ایک ہے ہیدر آباد اور دوسرا ہے مومبئی تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں گرامہ نمبر کا question دیکھتے ہیں یہ سرکار بھارتیہ بھاشاؤں میں پریابط ادھیان سامگری تیار کرنے کے لئے کتنے بھاشا کیندرو کی ستھاپنا کرے گی تو بتائیے کتنے کرے گی بھارت جو یہ ادھیان سامگری تیار کرنے کے لئے کتنے بھاشا کیندرو کی ستھاپنا کی جائے گی total ٹوٹل ٹوٹل کتنے بائیس بھاشا بائیس بھاشا کیندرو کی کیا کی جائے گی اس تھاپنا کی جائے گی اتنا تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اچھا یہ بتائیے ہمارے بھارتی سمویدھان میں کتنی بھاشا ہے ہمارے بھارتی سمویدھان میں ٹوٹل کتنی بھاشا ہے بائیس بھاشا ہے کتنی بھاشا ہے بائیس بھاشا ہے اور ان بائیس بھاشاوں میں مول روپ سے پوچھے کی مول روپ سے ہمارے سمویدھان میں کتنی بھاشا ہے تھی چودہ بھاشا ہے ٹھیک ہےgasps ڈی 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 ڈج T ڈی 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 ڈٹی نمک نمک مچھ ایک ہو جیا نمک نمک نشافی ہو جائے گا نیپالی ماں سے کیا ہو جائے گا مڑی پوری کاں سے ہو جائے گا کونکڑی تو یہ تین بھاشہیں جوڑی جاتی ہیں پھر آتا ہے بوڑو ماں ایک ٹرک ہے بوڑو ماں یعنی کی کیا ہو جائے گا اس کے تحت کیا ہو جاتا ہے بوڑو ڈونگری میتھلی اور سن تھالی یہ جوڑی جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹوٹل ہماری بائیس بھاشہیں اور کس انسوچی میں ہے آٹھوئی انسوچی میں اور بھاشہ کے بھاشہ کے لیے پوچھا جائے کہ بھاتے سفر میں کونسا آرٹیکل ہے تو 343 ہے یہ بھی پیٹ کے اگزام میں پوچھا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن ہمارا کیا ہے نیکسٹ کوششن ہمارا کیا ہے نیکسٹ کوششن ہمارا ہے گائیس کی اٹھارہ سے کس اکٹوبر دو ہجار بائیس تک انٹر پول کی نبی نمبر کی 90 مہا سبھا کا آیوجن کیا جائے گا کہاں پر کیا جائے گا بھارت میں بھارت ادھکش ہوگا اس پر اور کہاں کیا جگہ نئے دلی ہے اور آنسر تھوڑا غلط ہو گیا تھا ٹائپ ہو گیا تھا آپ کو دھیانا اکنا نئے دلی میں ہوگا انٹرپول کی نبے نمبر کی جو مہا سبہ ہے یہ کہاں آیوجد کی جائے گی نئے دلی میں کی جائے گی اور اس بار جو آدھکش ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا اپنا بھارت بھارت اور یہ Anyone پر کیا ہوگا نئے دلی میں اس کا آیوجن ہونے والا ہے اس کا ادھش کیا ہے یہ انٹرپول اس کا ادیش یہ کیا ہے تو اس کا ادیش کیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کوئی بھی اپراد اپراد ہوتا ہے تو ہمارے دیش میں پولیس ہر جگہ ہے سب کچھ ہے لیکن اگر بتائیے پورے اگر کہیں اور جیسے یہاں کا اپراد یہ ہے کہیں اور پکڑا جاتا ہے کسی اور دیش میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ انٹرپول ہوتا ہے جیسے کہ سبھی دیشوں کے مدھے کیا کرنا سمن اسطحفیت کرنا اپرادیوں کو پکڑنے میں سوچنا کو ساجہ کرنے میں اس طریقے سے کیا ہوگا ایک دیش دوسرے دیشوں کے مدھے سمن اسطحفیت کرنا اس کا کیا ہوتا ہے انٹرپول کا ادیش ہوتا ہے اور انٹرپول کی اسطحفیت کی بات کریں تو 1923 میں ہوئی تھی 1923 میں ہوئی تھی اور انٹرپول کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ انٹرپول کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ لیون میں ہے تو یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف فٹا فٹ ہم لوگ بڑھتے ہیں 18 اکٹوبر 2022 کو موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن 18 اکٹوبر 2022 کو کین سرکان نے کسے ویتیو منترالے میں لیکھا مہانینترک نکت کیا ہے اب یہاں پر بلکل کنفیوز نہیں ہونا ہے بہت ایمپورٹنٹ یہ کوششن ہے ایک ہوتا ہے کیاگ ایک ہوتا ہے کیاگ اور ایک ہوتا ہے سی جے اے اس کا مطلب ہوتا ہے کمپٹرولر آڈیٹر جنرل اس کو لوگ کنٹرولر کہتے ہیں لیکن انگلیش میں جو ہماری پولٹی میں لگا کمپٹرولر آڈیٹر جنرل لگا ہے اور اس سی جی اے کا مطلب ہوتا ہے کنٹرولر جنرل آف اکاونٹ دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے جلد باجی میں لوگ کنفیوزن کے چکر میں غلط کر کے چلے آتے ہیں دھیان سے سنیے گا جو میں کلیر کروں اس لئے میں نے دونوں یہاں لگ دیا ہے کمپٹرولر آڈیٹر جنرل اور یہاں کا جو فل فارم ہے وہ ہے کیا کنٹرولر جنرل آف اکاونٹ کنٹرولر جنرل آف اکاونٹ اور جو ابھی منترالہ میں لیکھا مہا نیانترک اس کو ہندی میں کہتے ہیں لیکھا مہا نیانترک اور اس کو کہتے ہیں نیانترک یو مہا لیکھا پرکشک اس کو کہتے ہیں اس کو نیانترک اور مہا لیکھا پرکشک کہتے ہیں اور سی جی اے کو مہا لیکھا نیانترک کہتے ہیں لیکھا مہا نیانترک کہتے ہیں تو ابھی کسے نکت کیا گیا ہے یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ایڈیٹوریل ڈال دیا کہ بھارتی داز کو لیکھا مہا نیانترک نکت کیا گیا ہے کلیر اچھا یہ کس نمبر کی ہوں گی 27 نمبر کی ہوں گی 27 نمبر کی یہ ہونے والی ہیں اور یہ کس کے سطحان پر نکت ہو رہی ہیں دیپک داز کے سطحان پر تو یہ بھی آپ کو یہ ہے دیکھ رہا ہوگا اچھا یہ بتائیے یہ اگر میں کیگ بول دی مطلب کمٹرولر آڈیٹر جنرل یہ کس آرٹیکل کے دہت ہے 148 آرٹیکل کے ہمارے سمویدھان میں 148 آرٹیکل کے انترکت ہے اور یہ ہے کون اس ٹائم پر جن ٹائم میں تو گریشن مرمو ہے اتنا آپ کو کھلیر ہو گیا ہو گیا لیکن اگر میں سی جی ایک ہی بات کروں یعنی کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹ کی بات کروں تو کیا اس کا��ک ہمارے سمویدھان میں ہے تو اس کا ا��ک ہمارے سمویدھان میں option میں دے دے دیگا 148 دے دیگا دو آرٹیکل اور دے دی ان میں سے کوئی نہیں اس کا کارے کیا ہے اس کا سی جی ایک یہ جو آبھی بھارتی داس بنی ہے جس کی سی جی ایک ہے مطلب کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹ اس کا کام کیا ہے اکاؤنٹ کا نرمان کرنا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف حالی میں کیندرے ریل منتری اشونی اب پہلے تو یہ آپ کو دھیان رکنا ہے کہ ریل منتری کون ہے اشونی ویشنو ہے انہوں نے کہاں پر بھارت کے پہلے الومینیوم مال ڈھولائی رہنگ کا کیا کیا ہے ادھ گھاتن کیا ہے کیا کیا ہے الومینیوم مال ڈھولائی رہنگ کا کیا کیا ہے رہنگ کا ادھ گھاتن کیا ہے کہاں پر ارے کتنا غلط ہو گیا ہے بھو نیشور میں کیا ہے کہاں پر کیا ہے بھو نیشور میں کہاں کیا ہے گائز بھو نیشور میں یہ کیا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکنا ہے یہاں تھوڑا سا آنسرنگ میں غلط ہو گیا تو یہ بھوپال نہیں بلکہ بھو نیشور ہوگا میں اس کو پی ڈی ایف کو کریکٹ کر کے بھی شیئر کروں گے مطلب گروپ میں تو یہ دھیان دیجئے گا ہمارا جو ٹیلی گرام گروپ ہے وہاں میں پی ڈی ایف شیئر کر دیتی ہوں تو میں وہاں کریکٹ کر کے شیئر کروں گے آپ یہاں بس دھیان دیجئے کہ یہاں بھوپال نہیں بلکہ کیا ہوگا بھو نیشور ہوگا اشونی ویشنو نے کہاں پر بھات کے پہلے الومینیوم مال ڈھولائی ریگ کا ادھ گھارٹن کیا ہے تو بھو نیشور بھو نیشور میں کیا ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک ہوگا بھو نیشور سے بلاسپور تک ہوگا کہاں تک ہوگا بھو نیشور سے بلاسپور مطلب اس کا جو گنتب ستان ہوگا یہ بلاسپور ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے بلاسپور ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اور یہ کیا ہے میکن انڈیا ہے کیا ہے میکن انڈیا اس کو نہیں دیکھنا آپ کو گلتی سے مت دیکھئے گا ہم بتا دی ہیں بھو نیشور ہوگا تو میکن انڈیا کے تحت ہے یہ ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا مطلب یہ الومینیم سے بن رہا تو اس کا کیا فائدہ ہے اس سے کیا ہوگا ایدھن خپت جو ہوگی وہ کم ہوگی کیوں ایدھن خپت ہوگی کیونکہ جو الومینیم ہوتا ہے وہ سٹیل کی تلہ میں ہلکا ہوتا ہے تو جب ہلکا ہوگا تو جو مال دھولائی کا ورک ہوگا وہ زیادہ ہوگا اب جب مال دھولائی کا کام جب زیادہ ہوگا تو ایدھن کی خپت کم ہوگی اور co2 جو سرجر ہے وہ کم ہوگا اور جب کم ہوگا تو اس سے ہمارا یہ کیا ہے پریہ ورڈ کیا ہے پریہ ورڈ کیا ہے پریہ ورڈ کے پرتی کیا ہے میتریتہ پوڑ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف 18 سے 22 اکٹوبر 2022 کو 42 میں دیف ایکسپو کا بارہما سنسکرڈ کس راج میں آیوجت کیا جا رہا ہے 18 سے 22 اکٹوبر پہلے تو یہ دیکھنا ہے دیف ایکسپو جو ہے دیف ایکسپو دیف ایکسپو کونسا سنسکرڈ ہے برہما سنسکرڈ اور یہ جو برہما سنسکرڈ ہے اس کا آیوجن کہا کیا جا رہا ہے گجرات میں کیا جا رہا ہے کہاں کیا جا رہا ہے گجرات میں کیا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور اس کے بارے میں اور چلتے ہیں اور discuss اگر کیا جائے کہ اس کے بارے میں دیف ایکسپو اس میں یہ ہوگا کیا ہوگا اس میں اس میں کیا ہونے والا ہے تو جو ہمارے make in india کے تحت میکن انڈیا کے تحت رکشہ شیطر سے سمبندیت جو بھی ہیں ان کا کیا ہوگا یہاں پہ پردرشنی ایکزبیشن ہوگا پردرشنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان کرنا اور گجرات کے دو احمد آباد اور گادی نگر میں ہونے والا ہیں احمد آباد اور گادی نگر میں اور اس کی جو theme رکھی گئی ہے وہ کیا رکھی گئی ہے رکھی گئی ہے گورو کا پت کیا رکھی گئی ہے گورو کا پت یہ کیا ہے اس کی theme رکھی گئی ہے چلتے ہیں next question کی طرح 18 اکٹوبر 2022 کو کس راج میں کٹی بھی ہو منائے گیا ہے کس راج میں کٹی بھی ہو منائے گیا ہے تو کس راج میں منائے گیا ہے اسم میں منائے گیا ہے یہ جو کٹی بھی ہو ہوتا ہے بھی ہو جو ہوتا ہے تین طرح کے ہوتے ہیں کون کون سا دیکھ لیتے ہیں ایک کٹی بھی ہو ہے ایک جو کی میں نے لکھا یہ ایک کٹی بھی ہو ہے اور ایک آپ کا رنگولی بھی ہو ہے رنگولی رنگولی بھی ہو ہے اور تیسرا آپ کا ہے کونگلی بھی ہو کیا ہے کونگلی بیہو کونگلی بیہو کونگلی بیہو اور اسے کٹی بیہو کو ہی کونگلی بیہو کہتے ہیں اسی کو کونگلی بیہو بھی کہتے ہیں کٹی بیہو کو ہی کونگلی بیہو کہتے ہیں اور دوسرا ہے رنگولی بیہو اور تیسرا ہے آپ کا یہ جو تیسرے نمبر کا ہے یہ ہے ماغ بیہو جس کو کیا کہتے ہیں بھوگالی بیہو بھی کہتے ہیں بھوگالی بیہو بھی کہتے ہیں ماغ بھی ہو یا بھوگالی بھی ہو رنگولی بھی ہو اور کٹی بھی ہو یا پھر کونگلی بھی ہو اور یہ جو تینوں پرکار کے بھی ہو یہ تینوں پرکار کے جو ہیں یہ کس سے سمبندیت ہیں یہ جو اس سمیں فصل کٹ رہی ہے پھر اگلا فصل جو بویا جائے گا تو اسی سے یہ کیا ہے سمبندیت ہے اتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہو گیا اسم کے جو سی ایم ہے وہ کون ہے حیمنت وشوہ سرما ہے اور گورنر کون ہے جگدیش مکھی ہیں چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف یہی کوششن میں کہہ رہی تھی بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور اسی کوششن کو میں بہت دیپلی ڈسکس کرنے والا ہوں جو کہ تھا آپ کا کہ خادے دیوست کم منا جاتا ہے تو میں نے کہا تھا نیکسٹ کوششن میں ہم ڈسکس کرنے والا ہیں وہاں 16 اکٹوبر میں نے بتایا تھا اب اس کو ہم لوگ بہت ہی ڈیپلی ڈسکس کرنے والا ہیں جیسے کہ یہ کوششن کیا کہہ رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کون سا سنگٹھن ہے جو The Hunger Hotspot Outlook جاری گاتا ہے سٹار بنائیے اس کو یہ UPSC and UPPCS شورٹ میں دے دے گا شورٹ میں دے دے گا تو بس اتنا دے دے گا The Hunger Hotspot Outlook مطلب یہ کون جاری گاتا بس اتنا دے گا لیکن ہمیں بہت دیپلی اس کو جاننا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں کون جاری کرتا ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ option دیا ہے کہ کون کون جاری کرتا ہے تو سنگتراست FAO UNDP وشکھادی کارکرم تو اس میں کہہ رہا ہے صحیح اتر کا چین کرنا ہے تو کون کون سے سہی ہیں آپ کی دو اور چار سہی ہیں یعنی FAO اور وشکھادی کارکرم FAO اور کیا کہتے ہیں وشکھادی کارکرم یعنی کی WFP WFP مطلب World Food Program اور FAO یعنی کی خادی اوم کرشے سنگٹن کے دوارا یہ ریپورٹ جو ہے جاری کی جاتی ہے اور جو خادے دیوس کے جو theme میں نے بتائی تھی کیا بتائی تھی کوئی پیچھے نہ چھوٹے کیا theme بتائی تھی کوئی پیچھے نہ چھوٹے اور اس میں کیا ہے جو The Hunger Hot Spot Outlook ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں جو بھوک مری بڑھ رہی ہے اس کے ان مددوں کے بارے میں چیتاؤنی دی گئی ہے کیوں کیونکہ جو پیتالیش دیش ہیں لگ بھک پیتالیش دیشوں کے لگ بھک پیتالیش دیشوں کے یہ جو آکڑے میں بتا رہی ہوں یہ نوٹ کر لی جگہ یہ آپ کے mains میں کام آئے گا ٹھیک ہے mains کے درشتی کوڑ سے ہے پیتالیش دیشوں کے لگ بھک کتنے 205 ملین پیتالیش دیشوں کے لگ بھک 205 205 ملین لوگوں کو جیویت رہنے کے لیے کیا ہوتا ہے پورے دنیا میں لگ بھک 828 ملین 828 یہاں پہ شورٹ میں لکھ دی رہی پورا نہیں لکھوں گی 828 ملین لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پریابت بھوجر نہیں ہے پوری دنیا کی بات کریں تو 828 ملین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پریابت بھوجر نہیں ہے اور 50 ملین 50 ملین پلس مطلب 50 ملین سے ادھک لوگ جو ہیں وہ گمبھیر بھوک کا کیا کر رہے ہیں سامنا کر رہے ہیں سوچئے کتنی کنڈیشن بری ہے اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا ویشو خادے دیوس کب منا جاتا ہے 16 اکٹوبر کو منا جاتا ہے یہ مطلب جو ہماری خادے سرکشہ ہے ہماری پوشر سرکشہ ہے وہ پرہابت کیسے ہو رہی ہے تو پرہابت لگاتار ایک ایک آ جاری ہے پرولم جیسے کوویڈ 19 مہا ہماری ہے وہ آئی وہ ابھی گئی ہی نہیں کیا ہو گیا اور ایک تو دوسری چیز ہماری climate change ہو رہا ہے جلوائی پریورتن ہو رہا ہے باقی جو ہماری خادے مدرہ سفیتی مہنگائی میں اتار چڑھا ہو رہا ہے اتنے سنگھرش جیسے یوکرین اور رشیا کا سنگھرش آپ دیکھ لیجئے یہ بھی کہیں ایک ریزن ہے اسامانتہ اسامانتہ یہ بھی دھیان رکھنا کہ جو zero ہنگر ہے zero ہنگر کا جو لکش ہے یہ ہمارا ستت وکاس لکش SDG میں 17 لکش جس میں 2030 تک لکش رکھا گیا کہ 17 لکش کو پورا کرنا ہے تو zero ہنگر یہ کس نمبر کا لکش ہے یہ آپ SDG 2 ہے zero ہنگر پہلے میں کیا ہے گریبی نہیں پہلے میں لکھا ہے گریبی نہیں no poverty second میں لکھا ہے کہ zero ہنگر تو یہ بھی آپ کو دھیان کرنا مطلب 2030 تک کا جو لکش رکھا گیا ہے بہتر اتپادن ہوگا بہتر پوشر ہوگا بہتر پریہ ورد ہوگا اور اس طریقے سے کیا کیا جائے چیزوں کو اپنے لکش کو پانا ہے یہ رکھا گیا اور جیسے ابھی میں نے تھوڑی دن پہلے بتایا تھا بھوک مری سوچ کانگ جو جاری کیا گیا اس میں بھارت کی رینکنگ 107 رکھی گئی 121 دی شو میں رکھی گئی ہے ٹھیک تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف ہمارا نیکسٹ کوششن کیا کہہ رہا ہے 20 سے 23 اکٹوبر 2022 تک پہلی کھیلو مہیلہ جوڑو نیشنل لیگ کا آئیو جن کہا کیا جائے گا تو کہا کیا جا رہا یہ نئی دلی میں کیا جا رہا نئی دلی کے اندرا گادھی سٹیڈیم میں سکا یو جن کیا جا رہا ہے نیکسٹ کوششن ہے کسے بی سی سی آئی کا بی سی سی آئی بی سی سی آئی مطلب بھارتے کرکٹ نیانتر بورڈ کا نیا ادھ چنا گیا ہے تو کسے چنا گیا ہے روزر بین کو چنا گیا ہے روزر مومبائی میں روزر بین جو ادھ چنے گئے 36 نمبر کس نمبر کھ 36 نمبر یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا چلتے نیکسٹ کوششن کی طرف آج آج کوششن 17 اکٹوبر موسٹ امپورٹنٹ کوششن 17 اکٹوبر یہاں پہ بھی confusion نہیں ہونا چاہیے بہت ہی بڑی کوششن تو پہلے میں بہی بتا دے رہی ہوں انتر راستے بکر پورسکار ہے وہ گیتانجلی شری کو ملا تھا گیتانجلی شری کو ملا تھا کس کے لئے ملا تھا ریت کی سمادھی کیلئے tom of the sand یہ جو tom of the sand تھا اس کا انہوں نے کیا کیا تھا اسی کے لئے ریت کی سمادھی جو تھی اسی کے لئے انہوں نے کیا تھا اسی کے لئے گیتانجلی شری کو کیا کیا تھا انتر راستے بکر پورسکار میں جاتا اور اس کانگری جی انوا جو تھا ریزی ڈاگ ویل نے کیا ریزی ڈاگ ویل میں تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھ لیکن ہم پڑھ نے والے کس نے بکر پورسکار 2000 بائیت جی تو ان کا نام ہے شیحان کروڑا تلکا کیا نام ان کا شیحان کروڑا تلکا جیسے کہ یہاں دیکھ لیجی کروڑا تلکا شری لنکا کے ہیں شری لنکا کے ہیں اور انہیں کو ملا ہے اور کس نوبل کے لئے ملا ہے تو اپنیاس ان کا نام ہے The Seven Moons of Mali Almeida The Seven Moons of Mali Almeida Almeida اسی نوبل کے لئے انہیں ملا ہے اس ورش کا بکر پورسکار یہ شری لنکا کے ہیں جن کا نام ہے کروڑا تلکا انہی کو ملا شیحان کروڑا تلکا تو ان کے ٹرک بتانے جو نہیں ہے شری لنکا کے شیحان الگ نام ہی ان کا بہت بہت شیل بہت سو ہم ایم حم حم ایم ہم روش بیشو سلوٹھ بیر دیواز کمانے تھا بارہ اکٹوبر پی ایم ڈیبائن یوزنہ کو منجوری دیا ہے سنبھنے تھا پروبتک شیطر سے سکولی بچوں کی بیچ فوٹبال کو بڑھاوا دینے کے لیے فوٹبال فور آل پہل کے شروعات کی ہے اوڈی شا سنوٹھ بھورستری سمدری ابھیاس اپسابال سیونتھ میں پرتیبھاگی دیش ہے بھارت برازیل ساؤتھ افریقہ سوچنا پردگی ادنیم دھارا چھا چھٹ ایک جو کی چرچہ میں کس ادنیم سے سمبھنی تھا دو ہجار سے بیشو مانک دیواز چودہ اکٹوبر کو بنا جاتا ہے چوتھی وندے بھار ایکسپریس ٹین سنچاریت ہوگی اونا سے نئی دلی اونا کہاں ہیں ہیمان چرپ دیش میں کسے دوسرا شیک جائد انترداشتے پورسکار جیتا پروفیشر بجاہت حسین کڑاور سلینڈر لوریس ابھیارن کو ادھیسوچیت کیا گیا کہاں پر تمیلناڑو میں مرسل سی ایف فے گلوبل پینشن انڈیکس 2020 میں کون سا دیش شیٹس پر ہے آئس لینڈ ساتھ میں انڈیا آرٹ فیسٹیبل کا آیوجن کیا جارہا نیو دیل ہی میں ریشٹ پتی دراؤپادی مرمونی کس اس تھان میں پرم کام روپ سپرکمپیوٹر کا ادھگاڑن کیا گیا ہے کس راج میں گلوبل ایڈونچر سپورٹس تماشا میگھا کیاگ فیسٹیبل میگھا ہے تو میگھالیا میں کیا گیا ہے نو سینہ کی کس کمان دورہ پٹیس رکشہ بھیس پرستان آیوجت کیا گیا ہے پوروی نو سینہ کمان ویشک بھوکمری سوچکنگ ابھی جسٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سولہ سترہ اکٹوبر 2022 کو کہاں پر راستی کوئیلا سمیلن پردرشنی 2022 آیوجت کیا گیا ہے نئی دلی کس پندوبی سے سب مرین لانچڈ بیلیسٹک مشرائل کا سفر پرکش پڑ کیا گیا ہے آئینس آریہند کس بھارتی اتلیٹ پر ڈوپیں اولنگان کے ایروپ میں تین سال کا بیان لگایا گیا ہے کمال پریت کور کسے نادہ سوڑی نادہ نہیں ڈی ایم میں راستی آبدہ پرابندن اپرادی کرنے ہیں ندیشک ندکیا ہے میرے ڈالنے نیشتیواستو مہاتما گادی کے جیون و سندیس کو سمر پر دیش کا پہلا سنگرال ہے یو ایسے کے نیو جرسی آکس راجی نے مکھی منتری سواست بیما یو جنا شروع کیا ناغالین بھارتے سینہ نے اگنی ویرو کا نامنکن کرانے پر بینکنگ سبھدھائی پردان کرنے کے لئے کتنے بینکوں کے ساتھ سمجھو تھا گیا اپن پر ہستاکشر کیے ہیں چودہ سوری گیارہ عبداللتیف راشید یہ ایراک کے نئے راشپتی چنے گئے ہیں اور پراتی ورش بیش شاتردیوس 15 اکٹوبر کو منائی جاتا ہے تو یہ سارے کوششن آپ کو بہت اچھا سا کلیر ہوں گے امید کرتے ہیں ہو سکتا ہے آج بیک گراؤن میں کوئی وائس جا رہی ہو آپ کو ڈسٹرپ ہوا تو اس کے لئے سوری چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں نیکس ٹائم سے ایسا کچھ نہیں ہوگا تو مجھے لگتا تھوڑا بہت ڈسٹرپ ہوا ہوگا بٹ امید کرتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں گے تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکربریں آج کے لئے بس اتنا رکھتے ہیں کل فیر ملتے ہیں تب تک کے لئے thank you so much